اس بار ملتان کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ اپننگ سیرمنی پاکستان سوپر لیگ تیرہ فروری سے جو یہ میلہ سج رہا ہے اس کا آغاز ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے ہوگا اور پی ایس ایل کی جو رنگا رنگ اپننگ سیرمنی ہے اس کا انعقاد ہونا ہے شائقین کے لیے فری بس سروس کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے جو لوگ ملتان کے جغرافیہ کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملتان کا جو اب سٹیڈیم بنا تھا آج تقریباً بیس اٹھارہ سال پہلے وہ شہر سے کافی آف تھا خیر اب تو شہر کے پھیل گے پورا اسٹیڈیم کے ہراؤنڈ بھی آ گیا لیکن ایک زمانے میں بس سروس پی سی بھی چلا رہی ہے مزید تفصیلات ملتان میں کیا اس وقت جو ہیں وہ ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں کیسا ہے محول جاننے کے لیے ہمارے نمائندے مکرم خان سے ہم رابطے میں ہیں جی مکرم کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس ملتان سے ملتان میں پی ایس ایل آٹ کا میلہ سجنے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افتتاہی جو اوپننگ سرمنی ہے افتتاہی تقریب ہے وہ ملتان میں تیرہ فروری کو منعقد ہوگی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں شائکینے کرکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں اور اس سلسلے میں جو ہیں وہ اگر ٹکٹس کی بات کی جائے تو پہلے روز ہی جو ہے افتتاہی تقریب کی ساری ٹکٹس جو ہیں وہ بگ چکی ہیں اور شہری جو پیچھے رہ گئے ہیں جن کو ٹکٹس نہیں ملی وہ ذرا اداس ہیں کیونکہ وہ اب حصہ نہیں لیں گے لیکن وہ تگہ دو میں ہیں کہ ان کو ٹکٹس مل جائیں اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو تقریباً چھے ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو وہ تائنات ہوں گے اس وقت بھی ملتان شہر کی جو سیکیورٹی کی ہے تو بات کی جائے تو جو سٹیڈیم ہے اس کے اطراف میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ تائنات ہیں اس کے ساتھ ساتھ فری بس سرویس جو ہے وہ بھی شائکینے کرکٹ کو جو ہے مہیا کی جائے گی فاطمہ جناہ ٹاؤن پر پارکنگ ایریا ہوگا وہیں سے فری بس سرویس جو ہے شائکینے کرکٹ کو لے کر رکھ کرے گی کرکٹ سٹیڈیم کا اور وہاں پر شائکینے کرکٹ جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو دیکھیں گے اور رنگا رنگ تقریب کو سے جائے وہ انجائے کریں گے میرے ساتھ موجود ہے ملتان کے شائکینے کرکٹ ان سے بات بھی کر لینا سر کیا کہیں گے پی ایس ایل شنو ہونے جا رہا ہے سر بہت خوشی ہے پی ایس ایل شروع ہونے جا رہا ہے لیکن ٹکٹ لینے آیا ٹکٹ مل نہیں رہی رنگا رنگ تقریب ادھر ہے لیکن دیکھنے آئے تھے ابھی ٹکٹ نہیں بلکل ان کی جانت سے یہ کہنا ہے کہ پی ایس ایل کی افتتاہی میچز کا آغاز افتتاہی تقریب کا تو آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن ٹکٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی اس وجہ سے ضرور پریشان ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شائکین کرکٹ کے لیے ایک کہ یہاں پر ملتان میں ایک بہترین خوبصورت جو میل آئے کرکٹ کا وہ سجنے جا رہا ہے جی تینکیو سو مج مکرم بڑا ایونٹ ہو بڑا کرکٹ کا ماچ ہو اور شائکین کو ٹکٹ نہ ملنا کافی فیملیر سٹوری پاکستان میں لیکن افکورس everybody ہر کسی کو ٹکٹ ملنا آسان نہیں ہوتا